اگر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بلکہ کارچی نہیں پورے پاکستان کے مشہور و معروف عامل کاری محمد علی شاہ سے 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 موسیقا اسلام علیکم کاری صاحب وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ کرم ہیں مالک احسانی جوائد بھائی آپ خیلیت سے ہو اللہ کا بہت کرم ہے پہلی تو بات تو میں آپ کو شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود مجھے ٹیم دیا اور مجھے وقت دیا کہ میں آپ کا انٹرویو شائع کر سکوں اور اس پاکستان میں جو بریب مفلیس جو پسے وے لوگ ہیں ان کو ایک اچھے عالم دین کی پچھان کر سکوں اور مزید بات جو کرنے کے لیے میں زیادہ پٹیم نہیں رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ خود اپنے تمام معاملات اپنے عملیات اپنے تعویزات اپنی قرآنی معلومات آپ کی اپنی احادیث معلومات آپ خود ہمارے ناظرین سے شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو ان جھوٹے عاملوں سے چھٹتانا ملے اور ایک نیک دیندار پریزگار انسان سے ان کی جانت پچھان ہو تو میں مزید ٹیم زائع کیے بغیر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے اور ہمارے ناظرین کو اپنی جو بیش با معلومات ہیں آپ کی جو آپ کا علم کا خزانہ ہے آپ کے پاس وہ شیئر کریں یہ تو ہماری ایک اسٹارٹ کی ویڈیو ہے کنٹینیو آپ کے اپیسوٹ چلیں گے اور کنٹینیو آپ کو میں یوٹیو پر دکھاؤں ہوں گا انشاءاللہ تاریم عمد الرشاہ صاحب بہت بہت مہربانی جائد صاحب چھمکتے رہو دمکتے رہو مہکتے رہو جائد بھائی زندگی ورنہ جکو ربکو اللہ رب العالمین آپ کی بچوں میں عالم ہو سکتے ہیں جائد بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں شکریہ کو موقع دیا اپنے کیمتی وقت میں سے وقت نے کال کر آپ ہماری جامعہ تشریف نے کے آئے جائد بھائی اللہ رب العالمین کی کرم سے فضل سے کراچی اشتماقہ گیٹ نمبر ایک کے سامنے مہران سٹری مدینہ اٹھن کے برابر تیسری گنی میں مدرسہ ترتیر اور پرانی اسلامیہ کی نام سے بنات کا مدرسہ ہے جو شعبے بنات اس وقت ہمارے ساتھ یہاں شعبے بنات میں تقریبا دائیسوں کے لقب قائدے سے نیکر قائدہ ناظرہ حدث ترجمہ اور ان کے علاوہ انشاءاللہ انقریب دو سال دو سال عالمہ کورس کا انعقاد بھی کیا جائے گا میرے محترم مدرسہ ترتیر القرآن کے نام سے ریجسٹر ہے ریجسٹر نمبر تیس تریسٹر ریجسٹر نمبر ہے وفاق الماداری سے یہ سنت جو اس وقت سکرین پر سنت آپ کے سامنے سنت نظر آ رہا ہے یہ مدرسے کا سنت ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی کرم سے فضل سے ریجسٹر جامعہ کے اپنے نصدق نام سے بنائے گئے ہیں اور ان کے علاوہ خلاہ و بودھ کے سلسلے میں روحانی جسے عملیات کے دنیا کے دنیا بیتاد بادشاہ ہوں اللہ رب العالمین کی کرم سے فضل سے سر درد سے لے کر کینسر تک جو بھی علاج ہو اللہ کے فضل سے سو فیصد جو عطائی عاملوں نجومیوں اور بنگالیوں کو پیسے دے دے کر تک چکے ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس مت ہو کیونکہ مایوسی بھی اگر کسی کے شادیوں میں رکاوٹ ہے بیٹے یا بیٹیوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے اداد کے بندشوں کا مسئلہ ہے یا کاروباری مسائل ہے یا بندشے ہیں جادو کے صورت میں ہو صفلی عمل کے صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو یا جنات کو بندش کے درور سے بٹائے گئے ہیں یا جنات کا کوئی مسئلہ ہو انشاء اللہ اللہ کے فضل سے سو فصد قرآنی آیات سے گرینٹی سے علاج کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ محترم قریص صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کن دنوں میں علاج کرتے ہیں اور کن کن جگہوں پر علاج کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور انگی ٹون فرید قرآنی گرین مر چود میں میرا خانقہ ہے وہاں میرا ایک ادارہ بھی ہے مدرسہ ترتیر القرآن کے نام سے میں ہر جمعہ کو صبح ساتھ بجے سے لے کر دوپیل ایک بجے تک ادوار کے دن سبح ساتھ بجے سے لے کر دوپیل ایک بجے تک منگل کے دن سبح ساتھ بجے سے لے کر دوپیل ایک بجے تک اور ان کے علاوہ کھرانچی اشتماگہ گیٹ نمبر ایک کے سامنے مہران سٹی روڈ علاج کے سلسلے میں خانکہ میں بیٹھتا ہوں خرید کالوری والے میں اور اجتماع گاوارے میں اجتماع کا ایڈریس بھی سال میں نے آپ کو بتا دیا کاریش صاحب میں پسے چکھتا ہوں کہ کینسر کی جو ببا ہے یہ ہمارے کانچی میں بلگرپور پاکستان میں بہت تیزی سے پھیر گئے غریب غربہ لوگ پریشان ہے کینسر کے مسائل سے اس کے مہنگے مہنگے علاج سے گھر مکان جا جا بک جاتی ہیں لوگوں کی اور پھر بھی وہ کینسر سے صحتیاب نہیں ہوتے میں پسا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایسا علاج ہو کینسر کے حساب سے کہ قرآنی آدیث قرآنی آیات کے حساب سے کہ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ اس موزی مرض سے چھکارہ پاسکیں اور مستوض ہوں کینسر کا جو بیماری ہے چاہے کینسر جو آخری سٹیج کا کیوں نہ ہو آخری جو ہے سٹیج کا کیوں نہ ہو بالکل یعنی کینسر اس مقام تک کون چھو ہو کہ ڈاکٹر نے مریض کی جو رفقہ ہیں عزیز و اقارب ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اس وقت اس مریض کو علاج کی نہیں دوا کی نہیں دعاو کی ضرورت ہے جو اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے انسر کا علاج بفضل اللہ قرآن حدیث فقہ کی کتاب سے گرینٹری سے کر دوں گا اس علاج کا جو دوڑ طریقہ ہے میں اپنے ناظرین کے سامنے سکرین پر انشاءاللہ بتا بھی سکتا ہوں اگر گھر بیٹے کوئی اگر یہ علاج کرنا چاہے تو جاوید بائی سورت انشراح بسم اللہ جاوید بائی یہ سورت سورت انشراح سابران سے لکھ کر کسی بھی سادے کاغذ پر وہ کاغذ تریان میں ہونے چاہیے روزانہ کے اعتبار سے ایک کاغذ پانی میں ڈال کر اس پانی میں بگو کر وہ پانی مریض کو روزانہ کے عساب سے پلاتے جائے اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف آپ کو بتاؤں گا کہ سوری مریم دن میں ایک بار مریض کو پڑھنا ہے خود یا کوئی اور مریض کو پڑھ لیں یا کسی بھی طریقے سے مریض کو سنائے مثلا نیٹ کے ذریعے سے ڈاؤنلوڈ کر کے سور مریم کو دن میں ایک بار مریض کو سنائیں سور رحمان تین مرتبہ اور کچھ وظائف ہیں چار سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ورد رکھا کریں ستر خود پڑھے یا کوئی بھی گر میں پڑھے یا مریض کو سنائے اور اس کے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراحیمی اور مریض کی زبان پر ہر وقت رب انی مغلوب فنتصر انشاءاللہ رفتہ رفتہ جو ہے علاج میں افاقہ ہوتا جائے گا سہدیابی کے طرف جو ہے چلتا جائے گا انشاءاللہ میں اپنے اللہ سے توقع اور دونوں رکھوں گا کہ تریانوے دن میں اس موضی مرض سے اس وبائی مرض سے اس جان لیوہ بیماری سے بفضل اللہ سہدیابی مریض کو مل جائے گی اس مرض سے جان چھوڑ جائے گی صاحب کائی صاحب جو آپ نے وظائف بتا ہیں ہمارے ناظرین کو ان وظائف کو میں آپ سے ترخواس کروں گا انتجا کروں گا کہ ان وظائف کو آپ ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیں ان کی تعداد کے حساب سے ان کے وقت کے حساب سے کس طریقے سے یہ پڑھنا ہے کس سا وقت اور کیا ٹائم ہو محسوس جعوید صاحب تمام مزائف سے اول اور آخر میں درودی ابراہیم یہ پڑھنا لازم ہے گی ارہ بار درودی ابراہیم پڑھ لیں گی ارہ بار درودی ابراہیم اول اور آخر جو ہے پڑھ لیں اور جاوید بھائی جیسا کہ ابتدا سوری مریم ایک بار پڑھ مریض خود اور سنے اس ترتیب سے سوری رحمان کا معمول بنائیں ایک مرتبہ اگر زیادہ پریشانی نہ رہے تو سوری رحمان کو تین بار پڑھ سنے اور اگر کوئی پڑھ لے والا نہ ہو تو سوری رحمان کو سوری مریم کی طرح ایک بار مرتبہ پڑھ سور فاتح مرتبہ پڑھ سور اخلاص مرتبہ پڑھ مرتبہ مرتبہ ایک بار پڑھ پڑھ نی ہے اور ان کے اول اور آخر میں جسے میں نے آپ کو بتایا کہ گیارہ گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھ لازم ہے اور مریض اپنی زبان پر متواتر رب اپنی زبان پر جالی رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ صحتیابی ان کا مقدر بنے گا وفصل اللہ قائد صاحب یہ معلوم کنا چاہوں گا کہ جو آپ نے علاج بتایا اس کے وضائف بتایا ٹائمنگ بتائی تعداد بتائی اس کی اس تمام چیزوں کے اندر جب مریض اس کا ویٹ کرے گا وضائف مکمل کرے گا تو اس میں کوئی پریز کی کوئی بات ہو تو وہ بھی مہربانی کر کے شیئر کر دیں محترم جاوید صاحب ان کا جو ہے جو ڈاکٹر ریول کا کوئی بریز ہو اگر چھے مریض وہ بریز کرنا چاہے تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہمارے طرف سے کوئی بریز نہیں ہے جو چیز بے بخوشی مریض کھا سکتا ہے پی سکتا ہے اپنے تردیم کے ساتھ اپنے معمول بلرگ ان کا کوئی پریز نہیں ہے اور وظائف کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کوئی ان کا فریز نہیں ہے اور اگر یہ مثلا کوئی خود کرنا چاہے تو ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ ہے اور اگر ہمارے خانقہ میں آنا چاہتے ہے تو خانقہ کے دروازے ہر انسان کے لئے کھول ہوئے ہیں ہمارے کوئی خیص نہیں ہے کوئی حدیہ نہیں ہے کوئی معافظہ نہیں ہے کوئی نظرانہ نہیں ہے ہم نہ تار لگاتے ہیں نہ کسی انتظار لگاتے ہیں بغیر تار کے اور بغیر انتظار کے اللہ کے فضل سے فی سبی اللہ جو ہے آپ علاج کر کے دیتے ہیں اور انگیٹرون فرید کارولی یا کراچی اشتماعہ گیٹ مرے کے سامنے والسلام